ہیلو دوستو بیسک الیکٹریکل چینل کے اندر آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت خوبصورت پاور فیکٹر کے بارے میں یہ بہت ہی خوبصورت پاور فیکٹر ہے ایک سو ساٹھ ایم پیر کی ایم سی سی بی میں نے اس کے اندر لگائی ہے کیونکہ یہ پچیتر کے وی آر کا پاور فیکٹر ہے اور آٹھ سٹیپ کی میں نے ایل اینٹی کی پاور فیکٹر ریلے اس کے اندر لگائی ہوئی ہے یہ ایل اینٹی کی پاور فیکٹر کنٹرول ریلے ہے تو دوستو ایل اینٹی کی آٹھ سٹیپ کی پاور فیکٹر کنٹرول ریلے کے کنیکشن ٹھیک ایسے ہی ہوں گے جیسے اس کے اندر دکھائے گئے ہیں میں نے اس کے اندر آپ کو دکھایا ہے کی ایل اینٹی کی آٹھ سٹیپ کی پاور فیکٹر کنٹرول ریلے کے کنیکشن کیسے کریں گے تو لیجے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آٹھ سٹیپ کا جو یہ اب پاور فیکٹر تیار کیا ہے ٹوٹل پچیتر کیوئی آر کا یہ پاور فیکٹر ہے ایم او سی کے میں نے کپیسٹر ڈیوٹی کونڈیکٹر لگائیں ہوں اور ایل انٹی کی جو ایم سی بی ٹی پی تین پول کی ایم سی بی ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اندر لگائی ہوئی ہے اور جو سٹیپ میں نے اس کے اندر لگائی ہیں یعنی کہ ایک نمبر سٹیپ دو نمبر سٹیپ پر کون کون سے کیوئی آر لگائیں وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں جب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایم او سی کے کون کون سے کونڈیکٹر لگائی ہوئے ہیں یہ سیڈ یہ ایم یعنی کہ آٹھوں مینوال کے جو سویچ ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں یہ ہمارے کیوئی آر اور جو ایک نمبر سٹیپ پر جو میرا کیوئی آر ہے ایک سیکنڈ یہ دیکھیں جا رہا ایک نمبر سٹیپ پر جو میں نے کیوئی آر لگائے ہوئے وہ ہے دو کا کیوئی آر میں نے لگائے ہوئے اور دو نمبر سٹیپ پر میں نے تین کا کیوئی آر لگائے ہوئے اور تین نمبر سٹیپ پر میں نے پانچ کا کیوئی آر لگائے ہوئے اور چار نمبر سٹیپ پر میں نے لگائے ہوئے دس کا کیوئی آر اور اس کے بعد یہ پانچ نمبر سٹیپ پر ہے دس کا کیوئی آر پھر سے چھے نمبر سٹیپ پر پندرہ کا اور ساتھ نمبر شٹیپ پر بھی میں نے پندرہ کا کیوی آر لگایا ہے اور آٹھ نمبر شٹیپ پر بھی میں نے پندرہ کا کیوی آر لگایا ہے کیونکہ تیس تیس سی ایس پی کی دو موٹر ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر جو عمر جی آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر آپ کو سب کچھ بتائے گا آپ کے بٹن کو آپ دبائیں گے تو ٹیمپریچر بھی یہ آپ کو بتائے گا اس کے بعد یہ کرنٹ کے اندر کتنی ہارمونکس آ رہی ہے اس کے بعد وولٹیج کے اندر کتنی ہارمونکس ہیں چل رہے ہیں اس کے بعد ایپرنٹ پاور بھی یہ آپ کو بتائے گا اور اس کے بعد یہ ریاکٹیو پاور بھی آپ کو بتائے گا کتنے کلو وارٹ کا لوڈ اس سمیں آپ نے چلایا ہوا ہے ایکٹیو پاور کے و کلو وارٹ یہ بھی آپ کو میٹر بتائے گا اس کے بعد ریکوارڈڈ کیوی آر یعنی کی کتنے کیوی آر کی اور جرورت ہے کہ آپ کا پاوریٹر ٹھیک ہوئی آر ایم ایس کرنٹ یعنی کی ایم پیر جو اس ہمیں چلے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو بتایا گا آر ایم ایس وولٹیج جو اس ہمیں موقع پر وولٹیج چل رہی ہے اس کے بعد فرکوینسی بھی یہ آپ کو میٹر بتائے گا ایٹا سمارٹ کی یہ پارفیکٹر کنٹرول ریلی کے اندر پیرامیٹر کیسے برتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس بٹن کو آپ کو دبانا ہے سیڈنگ آ جائے گی پھر سے آپ دبائیں گے تو ٹارگٹ پی ایف آ جائے گا پھر یہ بلنگ کرنے لگ جائے گا جیرو پاسورڈ اس کا ہوتا ہے پھر سے دبائیں گے یہ ٹارگٹ پی ایف یہ بلنگ ہونے لگ گیا ہے پھر اپر ڈاؤن کے بٹن کو دبا کر آپ پارفیکٹر اس کا سیٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ لیڈنگ پارفیکٹر ہو گیا ہے اور یوں میں نے یونک پارفیکٹر اسی کیا مطلب یہ اور کپیسٹر والا پارفیکٹر تو اس کو ہم یونک پر رکھیں گے اس کے بعد سیٹ ویلیوز یعنی کی ایک نمبر شٹیپ پر آپ نے کتنے کا کیوئی آر لگایا ہے میں نے دو کا کیوئی آر میں نے دو اس کے اندر بھرا ہوا ہے دو نمبر شٹیپ پر میں نے تین کا کیوئی آر اور تین نمبر شٹیپ پر میں نے پانچ کا کیوئی آر لگایا ہے چار نمبر شٹیپ پر میں نے دس کا کیوئی آر لگایا ہے اور پانچ نمبر شٹیپ پر بھی دس کا کیوئی آر لگایا ہے چھے نمبر پر میں نے پندرہ کا کیوئی آر سات نمبر سٹیپ پر میں نے پندرہ کے ہوئے اور آٹھ نمبر سٹیپ پر پندرہ کا کیوئی آر ٹوٹل پچیتر کیوئی آر میں نے اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں اور کیوئی آر اگر آپ اس کے اندر بھرنے ہیں تو یہ والے بٹنوں کو دبائیے اور آپ ڈاؤن کیجئے دیکھئے یہ بلنک کرنے لگیا ہے اس کے اندر آپ کے ویئر بھر سکتے ہیں جزوں سے step پر یعنی کی آپ نے زند ناغ وحش کے اندر آپ بھر سکتے ہیں اس کے بعد switching delay cycle تو تیس اس کے اندر میں نے بھر دیا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا Dis sensitivity discharge sensitivity time وئلہہ سیکنڈ کا آپ اس کے اندر بھر دیجئے اور اس کے بعد ہے sensitivity time تو میں نے پانچ سیکنڈ اس کے اندر بھر دیا ہے ہے کم جدہ آپ یہاں سے بھر سکتے ہیں اس کے بعد یہ وولڈج آپ کو بتا رہا ہے یہ سیٹی کی سیکنڈری ویلو پرائیمری ویلو یہ ہے تو میں نے ڈیٹھ سو بٹے پانچ کی سیٹی اس کے اندر لگائی ہے کیونکہ تیس تیس ایس پی کی دو موٹر ہیں بس اس کے اندر اتنا ہی پیرامیٹر بھرا جاتا ہے تو سیٹی ریشو بھری جاتی ہے اس کے بعد آپ کو شٹیپ بھی بڑھنے ہوتے ہیں کوال سے نمبر سٹیپ پر کے اوپر یہ دیکھئیں ایک تریس ٹ کی میں نے ٹی پی لگائی ہے اے مری trauk نزار اور اس کے بعد اس پر اینے پندھ راگنے پندرہ کبھی کے لگائی راے دوستو پر اینے پھر بھی ریکی آر لگانے کے بعد اور میں نے پھر بھیіяٹر اس کے لئے بنایا سے تو پاس ہٹر میرا بلکل ایک آتا ہے موٹر پر بھی کیوئی آر لگانے کا بہت ہی جیادہ فیدہ آمیں ملتا ہے امید ہے دوستوں کی میری یہ ویڈیو آپ سب کو بہت ہی پسند آئی ہوگی پلیز میری اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا